جو جنرل سیکیٹری ہیں اتر پردیش کے ملیس اتحاد المسلمین کے نومان ندوی صاحب ناصر ایڈوکیٹ صاحب راشد صاحب ساجد صاحب شبیر صاحب محترمہ ربا صدیقی صاحبہ صدر خواتین سہل موزز حاضرین اکرام مزدگان ملت اور محترم علی صاحب جو ہمارے بڑے بھائی جناب عطی خیمت صاحب کے فرزن ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو غیور نوجوان ساتھیو آپ تمام نے مجھ سے خبل سید عاصم و خار وارس پتھان اور جناب شوکت صاحب کے بصیر و تفروز خطابات کو سنا میں صرف آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کے آنے والے بدھان سوا کے چناؤں میں آپ کو اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اتر پردیش کے آنے والے بدھان سوا کے چناؤں میں ملیس اتحاد المسلمین ضرور انشاءاللہ اس انتخابات میں حصہ بھی لے گی اور جیسا کہ ہمارے صدر جناب شوکت صاحب نے کہا کہ ملیس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے بدان سوا کے سو اسمبلی سیٹ پر چناؤں یا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہے اور میں جناب شوکت صاحب کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ مختلف جو دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان تمام سے بات کریں اور میں نے پہلے ہی جماعت نے اس بات کا فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر کوئی ہم سے علائن سے اتحاد یا کٹ بندن کرنے کے لئے تیار ہے تو ملیس اتحاد المسلمین کے دروازے بھی کھولے ہیں اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ مندلس کے ساتھ کونسی سیاسی پارٹی آئے گی یا نہیں آئے گی مگر یہ بات تیشدہ ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین اس الیکشن میں لڑے گی اور جو مندلس کے مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ مندلس کا موقف پانچ سال پہلے جیسا تھا ویسا ہے تو میں ان مخالفین مندلس کو بتانا چاہوں گا کہ پانچ سال ایک لمبہ عرصہ ہوتا ہے اس ایک سیاسی پارٹی کی زندگی میں ہماری ذمہ داروں نے اتر پردیش مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا زمینی سطح پر سنگٹھن کو مضبوط کیا اور پہلے سے زیادہ مندلس اتحاد المسلمین الحمدللہ اتر پردیش میں طاقت پر موقف رکھتی ہے اور یہ نظر آ جائے گا جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ خریب آئے گی ان تمام لوگوں کو زمینی حقیقت کا پتا چل جائے گا میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں اور میں اپنی ہر تخریر میں اس بات کو کہتا ہوں دہراتا ہوں کہ اتر پردیش میں مسلم اخلیت کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے میں یہاں پر اتر پردیش میں اپنی مغبولیت میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں نہ جتنے یہاں پر منج پر ڈائس پر شہنشین پر جو منلس کے ذمہ دار بیٹے ہیں وہ اپنی مغبولیت کے لئے یا اپنی انا کی تسکین کے لئے آپ کے درمیان میں آ کر تخاریر نہیں کر رہے ہمارا یہاں پر آنا ہمارا اس بدان سبا کے چناؤم الیکشن لڑنا ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے اور ان کو اپنا حصہ حاصل کرنا ہے مندلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ اتر پردیش میں مسلم اخلیت کی انیس فیصد آبادی ہے اور اس انیس فیصد آبادی کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں لڑائی حصہ داری کی ہے لڑائی سمجھو دے کی نہیں ہے لڑائی اپنے مفادات کو بیشنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کے تحافظ کی لڑائی ہے لڑائی مسلمانوں کے حق کی لڑائی ہے لڑائی مسلم اوٹوں کو بیشنے کی نہیں ہے جو برسوں سے مسلم اوٹ کو بیچ رہے ہیں میں ان دلالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم مسلم اوٹ کو نہیں بیچ سکوگے ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں حصہ داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں آج یہاں پرسی ساماؤ کی ویدان سبا کے ان تمام لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں ہر سماج نے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنا لی اگر یادف سماج ہے تو یادف سماج سماجوادی پارٹی سے پوری طریقے سے وابستہ ہو چکا ہے یادف سماج کا اتر پردیش میں نو فیصد کے قریب ان کی آبادی ہے ملائم سنگھ یادف کو مکہ منتری بنا دیا پھر اکیلیش یادف کو بنا دیا آپ وہی پر چلے جائیے وہو جن سماج جاتے وہو نے بہن مابتی کو اپنا نیتہ بنایا اور ان کو مکہ منتری بنایا یہ بات بلکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے اتر پردیش کے ہر تھانے میں کم سے کم دو افیسر زیادف سماج کے تخرر ہو جاتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی تھی تو ٹھیکے دار میں اگر سب سے بڑا کام کسی کو ملتا تو یادف برادری کے لوگوں کو ملتا یہ بات بلکل سچ ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں مگر آج اتر پردیش کے اگر آپ پولی سٹیشن اور تھانوں میں جائیں گے تو کم سے کم دو دو تھاکر آفیسر آپ کو مل جائیں گے اس لیے کہ مکہ منتری تو بی جے پی کا ہے مگر راج تھاکروں کا ہے نام یوگی ہے مگر دل سے تھاکر ہے اسی لیے تمام تھاکروں کا تخرر کرتے ہیں اتر پردیش کی سیاست کی حقیقت یہ بھی ہے اگر برہمن ہے چھے یا سات فیصد ہے مگر متحد ہے اور اپنے اوٹ کی اہمیت کو اور اپنے اوٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے سماج کی ناصف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتے ہیں اتر پردیش میں راجور ہے اتر پردیش میں کرمی ہے تو ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں کہ کرمی کا لیڈر کون ہے اسی لیے نوپریہ پٹیل کو نریندر موڈی نے اپنا منطری بنایا آگرہ کی اطراف میں فیروز آباد میں باغیل ہے تو باغیلوں نے باغیل کو اپنا نیتہ بنایا تو اتر پردان منطری نے باغیل صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر بنا دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جات ہیں تو جاتوں نے تیہ کر لیا کہ اکیلیس سے الائنس کریں گے اور جات کتنے فیصد ہے کیا انیس فیصد ہے نہیں ہے مگر آج جات یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلیس سے الائنس ہو گیا تو شاید ہمارا آدمی ڈپٹی چیف انسٹر بن جائے گا ایسے تمام ذات اور برادریوں کا نام لے سکتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے مقاتب ہوں موت اور پردیش کے مسلمانوں سے کھل کر کہہ رہا ہوں مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ چاپ کر اپنا پیغام دوں بلکہ میں نے ہمیشہ سے صرف اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کیا اور آج آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اتر پردیش کے مسلمان اتر پردیش کے مسلمان پڑھانا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مسلمان اس بات سے تکلیف میں کہ صرف چار فیصد کے خرید تین فیصد بچے ہمارے گریجوٹ ہوتے ہیں تو یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں اگر تم کو شکایت ہے نائنصافی کی اگر تم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کانپور میں تم نے تاریخ ساز سیڈا بولے قانون کے خلاف احتجاج کیا مگر ہمارے تین مسلمان پولیس کی گولی سے مارے گئے ہمارے گھروں پر آ کر پولیس نے دنگوں سے ہماری گاریوں کے شیشے دوڑے بتاو اگر تمہارا کوئی نائنصافی نائنصافی نیتا ہوتا تمہاری کوئی خیادت ہوتی تو کیا اس طرح کا کوئی ظلم تم سے کر باتا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں یہی کانپور کے یہی کانپور کے گفتہ صاحب گورکپور میں گورکپور کی پولیس نے ان کو مار دیا گفتہ صاحب کی موت ہو گئی سی ڈبل اے کا قانون کے خلاف تم نے اتجاز پولیس فائرنگ میں تین تین مسلمان مر گئے بلکہ اسی سال افسر نامی میکانک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاپ کیا تو افسر نے کہا مات پیشاپ کرو تو سالی موجہ نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا گفتہ صاحب کا گورکپور کی پولیس مارتی ہے تو گفتہ سے محبت اتنی ہے اکیلیش کو اور یوگی عدیتیا ناعت کو کہ اکیلیش یوگی اور دونوں مل کر اکیلیش گفتہ صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں اور مل کر گفتہ صاحب کی بیوہ کو اکیس لاکھ کا چیک دیتے ہیں یوگی عدیتیا ناعت گفتہ پریوار سے مل کر ایک کعون لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں بتاؤ کتنے گفتہوں کا آن آبادی میں تناسب ہے کتنے گفتہوں کا آوٹرلس میں نام ہے تم انیس فیصدوں مسلمانوں تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے یاد رکھو تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے اور تم تھالی نہیں مارو گے تم جوش اور جذبے کے ساتھ خوش کے ساتھ فیصلہ لوگے اگر گفتہ پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر سی ڈبل اے میں بھی مرنے والے تھے کاش گنج میں ان کی موت پر کون روئے گا کون روئے گا ان کی موت پر پیسے دینا تو دور کی بات یہ سماج وادی ہو یا بی جے پی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں آنسوں بھی نہیں آتے ہیں ان کی آنکھ میں گپتہ مرتا ہے تو ایک اکیس لاکھ کا چیک اکھیلیش دیتے ہیں مکہ منتری ایک کامن لاکھ کا چیک دیتے ہیں بتاؤ کاش گنج کا الطاف جس کی موت کا ایک مزاق بنا دیا گیا پولیس کی ٹیشن میں پولیس کے لوگوں نے اس کو فاسی جے کر مار دیا ان ناؤں کا فیصل بچہ جو ترکاری بیشتر مرتا سولہ سال کا کتنوں نے پیسے دیئے انسان کی زندگی پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے ہم مر جائے کٹ جائے برپی باد ہو جائے ایسے سو التاف مر جائے ایسے سو اف سر مر جائے مگر سکولرزم کو زندہ رکھنا ہے کونسا سکولرزم ہے بتاؤ آپ یہ کون چیز تونچ ہے آپ کی کہ منلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے منلس کے تعلق سے کے اوٹ کاٹنے آئے کیا پارلیمنٹ کے الیکشن منلس لڑی اکیلیش اور بہو جن سماج پارٹی نے الائنس کیا پچھتر فیصد مسلمانوں نے اتر پردیش کے اوٹ دیا تب بھی سماج وادی اور بہو جن صرف پندرہ لوگ سوا کی سیٹھ پر کامیابی حاصل کر سکے کانریس کے راہول گاندیا میٹھی سے ہار گئے کیا صدد دین اویسی وہاں پر گیا نہیں گیا تو پھر کس بنیاد پر اور یہ دلی اور لکنوں میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں دلالوں یاد رکھو جو تم بار بار مسلموں کہاں جائے گا مسلم اوٹ کہاں جائے گا تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو اوٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی پوچھا کہ یادف کیوں اوٹ ڈال رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی کہا کہ تھاکر کیوں دال رہا ہے برہمن کیوں دال رہا ہے بنیا کیوں دال رہا ہے پاسی کیوں دال رہا ہے والمکی کیوں دال رہا ہے جیور کیوں دال رہا ہے جاٹ کیوں دال رہا ہے مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا کیا مسلمان تمہارا خیدی ہے کیا آپ خیدی ہیں ان لوگوں کے کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا سلیخہ نہیں دیا کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کریے فیصلہ اپنا کھل کر کریے اپنا فیصلہ ڈر کر مت کرو میرے بھائی ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور ایک مرتبہ موت آئے گی اللہ نے خوراں میں فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے ایک لاک مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے موت آئے گی ضرور مگر کیا تم رک جائیے رک جائیے آہا ابھی سنو ابھی خالی نعرے مار کے کہ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا ارے کہ ہم ٹھیکا لے کر بیٹھے ہیں کسی کی جیت اور ہار کا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی عتیق صحاب کی ہمارے بہن ان کی بیگم جب وہ اپنے شوہر کا خط پڑ کر سنا رہی تھی تو ان کی آواز میں جذباتی ہو گئی ہماری بہن اتھی قیمت جیل میں ہے آزم قان جیل میں ہے میں نے آج سے تین دن پہلے پارلیمنٹ کی تخدیر اٹھا کر دیکھ لو کہ جمینر اندر موڈی کی سرکار نے سی بی آئی ای ڈی سنٹرل بجلنس کمیشنر کے ڈریکٹرز کی میاد میں زا اپا کیا دن اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کیا یہ سی بی آئی کس کام کی ہے جب بابری مسجد کے کریمنل ٹرائل کا فیصلہ آیا جن ملزموں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو کوٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ملزم نہیں ہے ہم نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی کس نے توڑا بابری مسجد کو کیا کوئی سماجوادی کا بول سکا کیا کوئی بی ایس پی کا بول سکا کیا کوئی کانگریس کا بول سکا میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے یہ بات کیوں نے اٹھائی تو نظریں جھکا لیے میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی ان کی نہیں ہوئی تھی میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا مگر انہیں ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو تھا اس کو شہید دیا مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا رول آف لاو کو ہلا دیا سپریم کورٹ ننگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں دیمالیشن اپ بابری مسجد ایس ایگری ایگری ایس ایکٹ آف کرمنل کرمنل ایکٹ کہا تھا آپ کوئی نہیں بولتے ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں میں نے پوچھا کہ عظم خان کے اوپر مخدمہ کونسا اے سی بی آئی کا جو بھی پولس نے مخدمہ اید کیا کہ عظم خان جو منتری تھے انہوں نے لوگوں کا تخرر کیا نوکری دی ان کو جیل میں ڈال دیا تو کیاکی لیش یادف خاموش بٹھے تھے پانچ سال کچھ نہیں کیا ایک منسٹر ہے اعظم خان تھے لوگوں کو نوکری دی اس کے اوپر کیس مکھو گیا تو کیاکی لیش یادف کچھ نہیں کیا اتنے برا برا روک بنائے ہر کام بولتے ہیں میں نے کیا تو پھر آزم نے کیا کیا تھا اعظم خان جیل میں ہے اور اکیلیش یادف باہر کیسے بتاؤ تو معلوم ہوا کہ سی بی آئی نرندر موڈی کی سی بی آئی صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے اکیلیش کے خلاف نہیں استعمال ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ میری اس جملے کے بعد میری اس تخریر کے بعد سماجوادی کے لوگ بڑے ترپیں گے رات میں نین نہیں آئے گی جواب دو میری اس بات کا تم لوگ آزم خان جیل میں کیوں ہے بتاؤ کیوں جیل میں آزم خان بکری چوری بھینس چوری یہ دن آگے ہم لوگوں کو جو لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو بکری کیا بحیث کو زبا کر دیتے اس پر الزام میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف دو مندلس کے امپی ہیں مائے اور امتیاز جلیل مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا اللہ نے ہم کو مروب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے ہم بے خوف ہو کر مسائل کو بیان کرتے ہیں یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے مکہ مندلی کون بنے گا کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا ہر سماج کا نیتائے کیوں نہیں ہوگا آسیم وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف فنسٹر بولو اکیلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف فنسٹر بناوگے بناوگے ڈپٹی چیف فنسٹر اگر تم کو ستہ ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناوگے نہیں بناوگے کس کو بنائیں گے جاڑ کو بنائیں گے کس کو بنائیں گے جاڑ کو بنائیں گے یہ تیہ ہو گیا کامیاب ہو سکتا انشاءاللہ ہم بی جے پی کو نہیں رکھ سکتے سی ڈبل اے کا خانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے امید شار موڈی پریشان ہے سی ڈبل اے خانون پر تو بھارت کے مسلمانوں کے اتجاج کی وجہ سے درے ہوئے ہیں یہ ان سیاسی پاٹیوں نے کیا کیا سماجوادین ایک کانگریس نے ہم نے اپنا خون بہایا علی گاہ مسلمہ اسی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا جام ملیا میں بچے کی آنچ چلے گئی لاکھیاں برسانا پڑا ڈبلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا انیس مساجید کو نقصان یہ جلا دیا گیا ارے تمہارا کیا نقصان ہوا ہم نے اتجاج کیا جمہوری طریقے سے اتجاج کیا تو موڈی اور عمید شاکھ در گئے جب تم در کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں تمہاری خیادت اسی دن بن جائے گی تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا بھیک مانگ رہا ہوں تم جنگ سے پہلے نفیجے کی فکر مت کراؤ ساٹھ پیسٹ سال ہو چکے ایک تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ انیس فیصد کی آبادی اٹھاویس فیصد اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں عطیق احمد کے بھی اولاد ہیں بڑا بیٹا غیب ہیں ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شاہر کی خط کو پڑھ رہی ہے گجرات کی جیل میں عطیق احمد کو رکھتیا گیا ہم کو ہم عمد آباد گیا میں ملنا چاہتا تھا عطیق صاحب سے تو گجرات کی سرکار نے بی جی پی نے کہا کہ ہوئیس ہی نہیں مل سکتے میرے بزیز دوستوں اور مزرگوں اس نائنصافی کو ختم کرنا ہے اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا یاد رکھو شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام اب سوچ لو اگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا تم نیک کام کرو گے تو نفس بولے گا ارے بات میں کیا جا سکتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم ناجر یہ لڑائی تمہاری لڑائی ہے میں اپنی لڑائی لڑائی میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑے ہو جاؤگے جب میں نہیں رہوں گا میں قبر میں رہوں گا تم جوش میں رہوں تمہارا راج رہے تمہاری خیادت رہے تمہاری آواز رہے تمہاری عزت بحال ہو جائے نوجوانوں یہ لوڑائی تمہاری ہے اگر آج منلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبیلیٹی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ عام دھنی ہے اگر باپ اتنا پڑھا تھا یا ماں اتنی پڑھی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ سے زیادہ پڑھیں گے آپ کو معلوم اتر پردیش کے مسلمانوں بھارت میں ڈلیتوں کا ہمارے ہندو بھائیوں کا عیسائی بھائیوں کا سکھ بھائیوں کا اگر ان کے والد مثال کے طور پر سال میں اگر پانچ لاکھ کماتے تھے تو ان کا بیٹا ان کے والد سے ان کے پتاجی سے زیادہ کماتا ہے اگر ان کے والد انٹر پاس تھے باروی پاس تھے تو بیٹا گریجوئٹ ہے کونسی قوم ہے کونسی قوم ہے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں برسکی تو مسلمان ہے یہ ڈیٹا ہے اس کا اس کا ریکارڈ ہے مسلمان تمام خوابوں کو اپنی امیدوں کو اپنے بچوں کے روزگار کو اپنے بچوں کے تعلیم کو تم اس کو خبر بنا دیتے ہو برباد کر دیتے ہو کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نام لہا سیکلر پارٹی کے لوگ کہ مسلمان کو صرف دراؤ بیجے پیسے بتاؤ کانپور کے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرتے یا موڈی سے ڈرتے بتاؤ تم یوگی سے ڈرتے یا اللہ سے ڈرتے بتاؤ تم کیا قیلے سے محبت کرتے یا اللہ سے محبت کرتے بتاؤ محبت اور ڈر جب تم کھل کر گئے ہو تو کرو محبت اب العالمین سے جو ہمارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والا اور یاد رکھو اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی تم ایک خدم آگے بڑھاؤ تم ایک خدم آگے بڑھاؤ خدرت تمہارے خدموں میں لاکر کامیابی کو رکھ دے گی کب تک تم خدم بڑھاؤ گے ان ظالموں کی طرف جن کو تم نے ست بتا دی اقتدار دیا بتاؤ مسلمانوں کو کامیابی خیرات ملی خیرات ملی مسلمانوں کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیاست ہے اور سیاست میں آپ کو اپنے اوٹ کی اہمیت کو جاننا پڑے گا ڈر کی بنیاد پر اوٹ مد دو ڈر کی بنیاد پر اوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ آج اگر بھارت میں بی جے پی کے پاس تین سو سے زیادہ امپی ہے تو آپ کو معلوم کہ صرف بھارت کے چھے فیصد مسلمانوں نے بی جے پی کو اوٹ دیا باقی کے تمام نے اویسی کو نہیں دیا ان لوگوں کو اوٹ دیا ان لوگوں کو اوٹ دیا تب بھی تمہارے اوٹ بی جے پی کے خلاف پڑے مگر کون جیت رہا ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چراغ جلاؤ پہلے اپنے گھر کو آباد کرو اپنی ایک سیاسی قوت کو پیدا کرو اپنی ایک قیادت کو بناو یہ ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے منلس کا امیدوار ہوگا کتنے مرتبہ یہاں بدان سبا کے سسملی حلقے کی عوام نے سولنگ کی پریوار کے کتنے چار لوگوں کے ملے بنایا کتنے بار کیا ملا کیا ملا اب بھی آکے بولیں گے او ایسی کی بات میں مت آؤ بی جی پی آ جائے گی آپ یہ بات سنیئے ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے گھر میں کہ سو جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا اب یہ کب تک کہانی سناو گے ہم کو سلنگ کی شیر آ چکا ہے جا چکا ہے تمام شیر بن چکے بی جی پی کا ڈر کسی اور کو دکھاؤ سات سال سے موڈی پردان منتری ہے اور اکیلیس کی کیبینیٹ کا سب سے بہا مسلم منتری جیل میں ہے اور اکیلیس کو موڈی کچھ نہیں کرتے کون بھی ٹیم ہے اب کون ملاوائے سرکار تمہاری تھی تم نے بہت سے کام کیے تم نے دودھ بھی گھر لے کر چلے گئے ملائی بھی کھا لیے دہی بھی کھا لیے سب کو کھا لیا تم نے مگر جیل میں آزم ہے اور کوئی سی بی آئی انکوارین پر نہیں ہے موڈی جی آپ کا کون بھی اکیلیس کا کیا رشتہ آئے گئے ہم سمجھ سکتے کہ موڈی اور آزم کا رشتہ بڑا دور کا نہیں ہے مگر اکیلیس سے اتنی محبت کیوں ہے موڈی جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اوٹ کاٹنے آ رہے ہیں مولائی سنگھ یادو دو ہزار انیس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موڈی کی موجودگی میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ اس دیش کے پدھان منتری بن جاؤ میں تم کو عشیرواد دے رہا ہوں مولائی سنگھ بولیں گے تو بڑا کام اور ویسی غریب مسلمانوں کی حق کی بات کرے گا اوٹ کاٹنے آیا ہے آپ کے گھر میں شادی ہے موڈی آتے ہیں مگر ہم مسلمان کو نیتہ بانانا چاہتے ہیں تو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ان کا دوہرہ چہرہ آپ کو دیکھنا ہے کوئی الائنس کرے مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں ایک دیوانہ ہوں میں من چلا ہوں میں اللہ کی ذات پر دروسہ کر کے اپنا کام کرتا ہوں مجھے کامیابی ملے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے